اس لیسن میں ہم بار چارٹس پہ کام کریں گے ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے ایکسل فائل میں امیگریشن ٹو کینیڈا ڈیفرنٹ کنٹریز دیے گئے ہیں اس کے بارے میں سارا آپ کو ڈیٹا اویلیبل ہے نائنٹین ہنڈرین ایٹی سے ٹوینتی تھرٹین تک ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے بھی دا ہیلپ آف بار چارٹس کے کسی بھی کنٹری کے کتنے لوگ کینیڈا امیگریشن لے کے موو ہوئے ہیں لیکن اس سے پہلے جو آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے کیونکہ یہ ہمارے جرنی جو ہے اس کورس کا اس پہ ہم نے اسی فائل کو کنسیڈر کیا ہے امیگریشن ٹو کینیڈا اس لیے ہر لیسن ایک دوسرے سے لنک ہے اس کا میں لنک آپ کو دسکرپشن میں ضرور دے دوں گی تاکہ وہ لیسن آپ پہلے یہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ لیسن بھی بہت اچھی طرح کلیر ہو جائے گا بات کرتے ہیں بار چارٹس کی بار پلوٹ is a way of representing data where the length of the bars represents the magnitude size of the feature available یعنی جو بھی variable ہے اس کی values کا size آپ کو y axis میں ملے گا بار graphs usually represent numerical and categorical variables grouped in intervals جیسے اس case میں ہمارے پاس interval موجود ہے 1980 ہے 1981 ہے 1982 ہے یہ different intervals ہیں اس پہ ہم نے کام کرنا ہے کہ different countries سے کتنے لوگ Canada آئے ہیں bar graph جو ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک horizontal ہوتا ہے اور ایک vertical ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ vertical bars بنانی ہیں تو coding میں آپ نے kind کے بعد صرف bar کا words use کرنا ہے لیکن اگر آپ نے same graph کو horizontal بنانا ہے تو kind کے بعد آپ نے bar h اس میں صرف h کا اضافہ کرنا ہے h means کہ یہ horizontal bar graph آپ بنا رہے ہیں یہاں میں نے vertical bar plot کے بارے میں کچھ information لکھی ہے ان vertical bar graphs the x-axis is used for labeling and the length of the bars on the y-axis corresponds to the magnitude جو میں نے آپ کو بتایا y-axis پہ اس کی value آئے گی میں آپ کو بتاؤں گی ہمارے case میں کیا ہوگا کہ کتنے لوگ migrate ہو کے آئے ہیں کسی بھی particular year میں آپ کو y-axis پہ ہوگا اور x-axis پہ ہم year لیں گے لیکن کہہ رہا ہے کہ اس کا ایک disadvantage یہ ہوتا ہے is that they lack space for text labeling at the foot of each bar لیکن یہ کوئی اتنا بڑا issue نہیں ہے کہ کم space ہوتی ہے اس کو بھی ہم handle کر لیتے ہیں right ہم نام چھوٹا لکھ سکتے ہیں کام شروع کرتے ہیں question میں نے کیا سیٹ کیا ہے آپ کے لیے let's compare the number of Israel's immigrants country میں نے اس میں Israel کو pick کیا ہے کہ Israel سے 1980 سے 2013 تک کتنے لوگ ہیں وہ immigration لے کے Canada آئے ہیں میں آپ کو Israel کے بارے میں بتاؤں گی اس کے بعد آپ چاہتے ہیں تو آپ Pakistan try کر لیں India try کر لیں China try کر لیں جو بھی countries آپ کے data frame میں موجود ہیں آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے data دیکھنا ہے Israel کا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ data frame کا کوئی نام رکھ لیں کیونکہ یہ Israel ہے اس لئے میں نے df data frame under a score Israel لکھا ہے یہاں پہ جو ہمارا original data frame تھا جہاں سے یہ میں نے lesson شروع کیا اس لئے میں آپ کو recommend کروں گی کہ آپ نے پچھلی ویڈیو ضرور دیکھنی ہے اس وقت آپ اس کو بھول جائیں یہاں سے یہ جو پرانا والا ہے میں نے Canada underscore immigration یہ variable ہے dot log function سے کیا ہوگا کہ آپ کو یہ Israel کا data مل جائے گا لیکن ہمیں جب جب بھی یہ لکھنا ہوگا کہ ہمیں Israel کا data دیکھنا ہے اور year دیکھنا ہے تو آپ کو یہ بار بار یہ لکھنا ہوگا اس لئے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کوئی data frame کا نام دے دیں تو میں نے کہا ہے یہ df underscore Israel ہے اب آپ کو clear ہو گیا ہوگا اب دیکھیں جب میں نے اس کے top 5 years دیکھنا ہے 1980 سے suppose 1984 85 تک کہ کتنے لوگ migration لکھے آئے ہیں تو میں یہ بار بار نہیں لکھوں گی میں اس کے جگہ simple df underscore Israel لکھوں گی اور dot head سے آپ کے پاس top 5 years آ جائیں گے 1980 میں 1403 migrate ہو کے آئے 1981 میں 1711 and so on لیکن ہم نے ان پانچ سالوں پہ کام نہیں کرنا ہم نے complete 1980 سے 2013 13 تک کا ڈیٹا دیکھنا ہے یہ 5 کیوں آئے ہیں اس لئے کہ میں نے dot head function use کیا ہے اور میں نے اس کو blank چھوڑ دیا پانچ اس کو یہ top 5 ہی لے کے آئے گا آگے چلتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے graph بنانا ہے اب کیا ہے کیونکہ یہاں میں نے تو اس کو نام دے دیا right اس پورے تک میں جو coding لکھئے اس کو df underscore israel لکھا ہے تو اب ہم اسی کو use کریں گے یہ بار بار نہیں لکھیں گے اس لئے بہت بیٹر ہوتا ہے کہ آپ کو variable بنالیں df underscore israel dot plot simple یہ سی coding ہے یہ لکھنا ہے plot parenthesis میں kind اگر آپ نے vertical بنانا ہے تو آپ نے bar لکھنا ہے اگر horizontal بنانا ہے تو bar h لکھیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اس کے بعد یہ میں نے تھوڑا سا ایڈیشن کر دیا اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ اس کو delete کر دیں آپ کی default میں بھی ایک size پہ بن جائے گا یہ figure size بتا رہا ہے آپ کو کتنا چاہیے آپ اس increase or decrease کر سکتے ہیں یا آپ کا homework ہے یا آپ نے practice کر نہیں ہے آپ اس کو 8 by 10 کر لیں 15 20 by 10 کر لیں change کر کر سکتے ہیں تو اسے آپ کو figure size up increase or decrease ہوتا ہے coding میں جو بھی آپ لکھیں اس کا concept ضرور clear ہونا چاہیے کہ ہم یہ کیوں لکھ کا کیا ہوگا israel immigrants to canada from 1982 2013 یا میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں کہ میں نے یہ لکھا ہے اور اس کے بعد جب آپ دیکھیں گے plt.show function اگر آپ ان تین lines کو نہیں لکھیں گے اس وقت بھی آپ کا graph بن جائے گا لیکن آپ کو آپ audience کو دکھائیں گے ہو رہا ہے few seconds میں آپ کے پاس graph بن جائے گا یہ یہ جو title تھا یہ یہ آگیا israeli migrants to canada from 1980 to 2013 یہ آپ کے y access ہے یہ آپ کے پاس x access ہے آپ آپ یہ graph دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس label بھی بن گئے اور یہ سارے year کا data بھی آگیا اب آپ بھی سال ہے اس میں سب سے زیادہ emigrants آئے ہیں اور اس کے بعد اس سال میں آیا تو ہم bottom پہ جا دیکھ لیتے ہیں یہ دو کون سے سال ہے 1997 اور 1998 میں highest performance ہے کتنا easy ہو گیا کام کہ ہمارے پاس اتنی بڑی excel کی file موجود تھی اس میں سے ایک ایک کو دیکھتے تو ہمیں یہاں سے بھی بہت easily معلوم ہو گیا کہا ہمارا ہو گیا اب ہم اس bar graph کو تھوڑا سا modify کرتے ہیں اس کو تھوڑا اور attractive بناتے ہیں یہاں میں نے کیا لکھا ہے اس کو آپ نے خود آرام آرام سے پڑھنا ہے تو بہت زیادہ concept clear ہو جائے گا method of scripting layer دیکھیں یہ scripting layer کی بات ہو رہی ہے میں آپ کو بتایا تھا matplotlib میں 3 layers ہوتی ہیں scripting layer back end layer artist layer تو یہ scripting layer ہے جو سب سے زیادہ simple ہوتی ہے اس میں ہم نے annotate کروانا ہے اس کے لئے یہ features میں نے یہاں لکھے ہیں اور exact یہ ہی feature میں آپ کو coding میں بتاؤں گی یعنی yes یہ ہے string کے لئے ہے the text of annotation کیا ہونا چاہیے جہاں میں xy لکھوں گی اس کا meaning ہے tuple specifying xy point to annotate اس کے بعد xy text xy coordinate ہے arrow style کیسا ہونا چاہیے color کیسا ہونا چاہیے lw کا meaning ہے جو line arrow کی بنے گی اس کی ورث کتنی ہونی چاہیے اور آپ کو اس کے بارے میں مزید information لکھنی ہے تو میں یہاں لکھ دیا ہے for more information please read the matplotlib documentation میں اس کا link بھی آپ description میں دے دوں گی اگر آپ اس کے بارے میں مزید information چاہتے ہیں لیکن مسلی میں آپ کو یہاں سمجھا دیتی ہوں right اب آپ نے آرام آرام سے خود پڑھ نا ہے df underscore israel جو ہمارے data frame کا نام ہے dot plot ویسے ہی لکھا kind is equal to bar آپ کو معلوم ہو گیا figure size بھی آپ کو معلوم ہو گیا right 10 by 6 ہے یہ میں نے یہاں روٹیٹ ڈا 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 آپ نے اس کو چینج کر بھی دیکھ نا ہے اس وقت میں اس کو execute کرواتی ہوں یہ ہمارے پاس x label y label title ہمارے پاس ہے اور یہ extra چیزیں ہیں یہ بھی میں بتاتی ہوں کہ اس کا کیا مین گے پہلے میں روٹیٹ روٹیٹ کا بتا دیتی ہوں اس کو ہم execute کرواتے ہیں run کرواتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہاں estric sign ہے اور آپ کے پاس تھوڑی دیر میں ایک اچھا سا grab بن جائے گا it means دیکھیں یہ یہ 1980 1981 1982 جو ان کے years لکھے میں ہیں یہ 90 degree پہ لکھے گئے 90 degree میں اس لئے میں نے اس کو یہ لکھا ایک میں آپ کو کر دکھاؤں گی باقی پھر آپ نے خود کرنا ہے اگر میں اس کو 70 degree کر دیتی ہوں 60 50 40 میں مختلف try کر دیکھیں تو کیسا affect ہوگا آپ کے پاس یہ دیکھیں اب بات دیکھیں اگر میں اس بلکل ہوریزونٹل کر دوں جیسے اوپر لکھاتا اس کا disadvantage ہے کہ یہ پورا نہیں آسکتا نام تو بہت 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 ہوتا ہے کہ اب یہ ورٹیکل کر لکھ لیں ان کے نام اور ورٹیکل لکھنے میں اس کو 90 degree پہ سیٹ کرنا ہوگا اس کو پھر میں 90 پہ کر دیتی ہوں یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آگیا ہوگا کہ اس کا کیا کام ہے یہ ہوگا ایکس لیبل وائی لیبل ٹائٹل اب ایرو میں بنانا ہے جو پوائنٹ آؤٹ کروائے گا کہ کس یر میں یہ ایرو یہ سب سے ہائیسٹ جو ہے وہ ریکرڈ ہے ہمیں اسے دیکھنے سے بھی لگ رہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایرو بھی آپ نے بنانا ہے تو ہم اس پہ بھی کام کر سکتے ہیں اس کے لیے کیا ہے اور یہ ہائی کا word میں لگ دیا ہے رائی یہ کیسے ہوگا اگر آپ یہ ہائی نہیں لکھنا چاہتے تو آپ اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں اور قوٹیشن تو یہ لکھا ہے will leave it blank for no text اگر کوئی text نہیں چاہیے تو اس کو آپ نے ایسے کر نا اس کے بعد x y کا کیا کم ہے place head of the arrow at point head دیکھیں یہ اس کا head ہے تو میں نے کیا کہا یہ 18 کیا لکھا میں اور 3200 کیا لکھا دیکھیں یہاں سے ہے یہ 3000 اور مجھے یہ تھوڑا سا آئیڈیا تھا کہ immigrant جو ہے وہ یہاں سے 3200 ہے میں بھی سے زیادہ بھی ہے exact میں نہیں لکھا 3200 آپ چاہیں exact دیکھ کے بھی لکھ سکتے ہیں یہ کتنے آئے تھے 1998 پہ آپ یہاں لکھ دیں تو اس لئے میں نے اس کو y axis پہ کہ 32 ہے اور head کی بات اور 1900 and 98 یہ جو year ہے اس میں highest tire تھے تو دیکھیں یہاں میں نے اس کو یہ لکھائے 18 اور 3200 اب x y text اس کا کیا کام ہوگا یہ تو ہو گیا ہمارے پاس place the base of the arrow اب یہ base کہاں سے شروع ہو تو میں کہہ رہی ہوں 18 18 سے ہی شروع ہو 98 اگر آپ اس کو count کریں گے یہاں سے 18 کیسے آرہا یہاں سے آپ اس کو count کر لیں 1 2 3 4 تو یہاں تک آپ کے پاس 18 number آئے اس لئے یہ میں 18 لکھا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو خود سمجھیں گے آپ کا بہت time چلا جائے گا میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کو easy کر کے بتا دوں اور 2000 یہ بھی میں نے idea یہ سے لکھ لیا کہ یہ graph arrow 2000 سے شروع آپ چاہیں تو یہاں سے 2200 سے شروع کر آکے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے 26700 سے شروع کر لیں آپ چاہیں تو اس arrow کو یہاں سے شروع کر لیں تو یہاں آپ 1200 لگ دیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ایرو کہاں سے شروع کروانا ہے اور کہاں پہ آپ نے ختم یہ کرنا ہے تو میں کہ 18 یعنی یہاں سے میں نے 18 سے شروع اور x ایٹین ہو اور 2000 یعنی یہ اس کا intersection بن جاتا ہے x اور y coordinate کا یہاں سے یہ شروع ہوگا 18 اور 3200 پہ یہ stop ہو جائے گا یہ headset کیا اور یہ اس کا base set کر لیا میں یہاں سے higher remove کر دیا ہے اور یہ x y coordinates ہے will use the coordinate system یہاں لکھیں اس کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ میں نے اس کے comments کیا لکھے ہیں اس کے بارے میں will coordinate the system of the object being annotated اب arrow props کیا ہے یہ dictionary ہے dictionary میں نے fundamentals of python میں آپ کو پڑھا دیا ہے arrow style arrow style کیسے ہوگا اس کے different style ہیں میں کہا ہے کہ ایک line اور اس کے بعد arrow آجائے connection style arc 3 ہے color is green ہے LW means width کتنی ہوگی اس کر لیتے ہیں تاکہ آپ سمجھ آجائے کہ ہم change بھی کر سکتے ہیں یہاں تک ہو گیا اب جب ہم اس کو execute کر وائیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ 6 ہوگئی اور یہ آپ کے پاس ایک بہت ہی اچھا سا گرائف بن گیا اس کو ہم نے set کر لیا کہ کہ کہاں سے شروع ہو کہاں پہ یہ ختم ہو اب ہم مزید اس میں کچھ اور information ڈالتے ہیں let's also annotate the text to go or the arrow we will pass in the following additional parameters اب ہم یہ parameter use کریں گے دیکھیں exact وہ ہی ہے یہاں سے یہاں تک exact وہ ہی coding ہے اس کے بعد ہم کوئی text میں کہہ رہی ہوں میں ایڈ کرنا ہے اس میں تو یہ figure size ہے اس وقت figure size میں آپ کو بڑھا کر کے اس کو 12 کر لیتے ہیں اس کو 8 کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے rotation کا میں بتا دیا جو labels ہیں اس کے x ٹکس پہ وہ ورٹیکل ہوں گے 90 ڈگری پہ اور یہ exact وہ ہی میں نے وہ لکھا جو ابھی آپ کو بتایا تھا یہ تھوڑا سا change کیا ہے کہ plt dot annotate میں کہتی ہوں کہ جو arrow آئے گا اس کے ساتھ یہ لائن بھی لکھی بھی آجائے کہ 1997 or 1998 میں highest immigrants ہیں x y start the text کہا سے text cap کس کس intersection سے start ہوگا 17 17 پہ 1997 آپ count کریں گے 17 پہ آئے گا 1500 y x پہ always x ہوتا ہے پہ y ہوتا ہے اس کے intersection پہ rotation کیسی ہو 90.5 رائی یہ vertical ہے یہ horizontal ہے اس کے بھی different یہاں methods ہوتی ہیں یہاں میں نے لگ دیا ہے کہ اس کو دیکھیں پڑھ پاس یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس line آگئی اور text text ہے یہ دیکھیں یہ text بھی آپ کے پاس آگیا اس text یہ جو میں نے rotation لکھئے ہے اس کو بھی آپ چینج کر دیکھ سکتے ہیں آپ کا یہ جو جو اب آپ نے text لکھا ہے یہ بھی move ہو جائے گا اب یہ بھی آپ کا home work ہے تو دیکھیں یہ بھی آپ کو آگیا اور یہ high کیوں لکھا آیا ہے highest لکھا آیا کہ میں یہ ہائی سیٹ کیا اگر آپ نہیں چاہتے یہ لکھا آئے اب اس کو remove کریں یہ سے execute کروائیں کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے جیسی آپ information provide کریں گے ویسے یہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ کے پاس یہ آگیا اور پڑھنے والے کو بھی معلوم ہو گیا آپ چاہتے ہیں تو اس کی position بھی increase decrease کر سکتے ہیں کیسے ہوگی یہاں پہ دیکھیں آپ میں 17 اور یہ کہا 1500 کر لیں 2500 کر لیں جہاں تک کہیں گے یہ وہاں تک آئے گا آپ کے پاس وہاں سے start ہوگا اگر میں اس کو 3000 کر دیتی ہوں 3000 صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ 3000 کر دیں اس کا intersection کیا بنے 17 points on x x 3000 3000 یہاں ہے اب یہ یہاں سے start ہوگا اور باہر آجائے جو کہ ہمارے graph کو بلکل بھی اچھا show نہیں کرے گا یہ یہاں آگیا تو اس طرح آپ اس کو change کر سکتے ہیں کہ کہ پہ آپ نے یہ لکھنا ہوگا اب horizontal کی بات کر لیتے ہیں sometimes it is more practical to represent the data horizontally to horizontally exact same وہی کام ہم نے کرنا ہے لیکن kind is equal to bar اور age کر na ہے get the data pertaining to the نہیں ہے اس وقت میرے پاس کیا ہے میں top 15 کہہ رہی ہوں by total اور total کیا ہے یہ ہم نے column ایڈ کیا تھا اس کے لئے آپ نے پیچھلی ویڈیو دیکھنی بہت ضروری اگر میں پیچھلا بھی اس پہ شامل کر دوں گی تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گیا ascending is equal to true in place is equal to true in place is equal to true کا meaning ہے کہ یہ permanently ہو جائے گا change آپ کے data میں اور اس کو ہم execute کرواتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ascending order میں یعنی سب سے پہلے یہ ascending is equal to true تو اس کا meaning ہے چھوٹا پھر اسی طرح کہ لکھی ہے کوڈنگ تھوڑا سا change کیا کہ bar kind is equal to bar age figure size 12 by 12 کر دی color میں نے red کر دیا آپ چاہیں تو ہم اس کو green بنا لیتے ہیں right اور simple آپ g بھی لکھ سکتے ہیں جیسے میں last lesson میں آپ ہو جائے اس کو run کرواتے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ horizontal آپ کے پاس یہ آگئے آپ کے پاس 20 sorry 1980 سے 2013 تک جتنے country سے لوگ آپ کے پاس آئے ہیں یہ آپ کے پاس data موجود ہو گیا right اس سب سے پہلے یہ کم تھا پھر اس سے زیادہ اس سے زیادہ اور سب سے اوپر ہمارے پاس یہ 5515 آگیا اب یہ figure جو میں لکھی right اور یہ black میں لکھی ہے اس کو بھی آپ change کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں میں نے color black کر دیا آپ چاہیں اس color کو ہم کیسے کر دیتے ہیں ہم اس کو red کر دیتے ہیں آپ چاہیں تو r لکھ لیں چاہے جو red لکھ لیں اور یہ value جو بھی value ہے اس میں 47000 minus کر دیں اگر میں زیادہ کر دوں گی تو 60000 minus کر دیں یہ amount یہاں آ جائے گی 100 minus کر دیں یہ یہاں آ جائے یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ کہاں لکھوانی ہے میں کر کے آپ دکھا دیتی ہوں اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ 60000 کم کر دیں اور اس کو میں کہہ جاتی ہوں کہ index minus 0.30 کر دیں یہ یہ آ جائے گی لیکن تھوڑا سا نیچے بھی drop ہو جائے گی اس کو جب run کر واتے ہیں تو اس طرح آپ اس کو خود اپنے دیکھیں adjust کروا سکتے ہیں یہ red ہو گیا اور یہ نیچے ہو گیا تو آپ اس کی اچھی طرح آپ نے کیا کرنا ہے اس کی practice کرنی ہے آپ جو بھی ہمارے پاس تھا دیکھیں data ہمارے پاس available تھا اور اس lesson کو ہم نے three parts میں divide کیا تھا پھر ہم نے histogram کو discuss کیا ہے تو اس کو سمجھ رہے بار plot کو اور اچھی طرح آپ نے یہ دو ویڈیو بھی ضرور دیکھنی ہے practice کیجئے ملتے ہیں next lesson میں sign my academy کو ضرور subscribe شیئر کیجئے اور بہت شکریہ